بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے حوالے سے بہت ساری چہمگوئیاں آج کل ہو رہی ہیں کہ یہ کردار واضح نہیں ہو رہا کیوں یہ کردار ہمیں جو ہے وہ انڈر پریشر نظر آتا ہے آج کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک اہم سٹوری ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نگران وزیراعظم کے مشیر بڑھائے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن آہد چیما کی زمانت منسوخی کے لیے دائر ناب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے سپریم کورٹ میں آہد چ سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آئے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ناب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ آہد چیما کے کیس کی اثر انوں تحقیقات کی گئیں دوبارہ تحقیقات میں نتیجہ نکلا کہ آہد چیما پر ناب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے ناب پروسیکیوٹر کے بیان پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا جبکہ جسٹس اتھر منو لڑا کے جانب سے جو ریمارک سامنے آئے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے اپنا بن جنیادی سوال ڈیولپ کریں گے آج اور اسی کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے وہ ریمارکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جسٹس اتھر منو لڑا یہ کہتے ہیں کہ آہد چیما تین سال تک جیل میں رہے اب ناب کہتا ہے کہ کیس ہی نہیں بنتا آہد چیما میں جیل میں جو دین سال گزارے ہیں اس کا مدعویٰ پون کرے گا ان کا حساب کون دے گا ناب رویہ کی وجہ سے بریگیڈیر اسد منیر نے خودخشی کر لی اسد منیر انتقال کے بعد عدالت سے بری ہو گ ناب اماندار لوگوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کیوں رکھتا ہے چیف جسٹس کے جانب سے جب یہ جسٹس اتھر منو لڑا کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں آج جب یہ سمات ہوئی ہے اس موقع پر اب جو یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں جسٹس اتھر منو لڑا کی جانب سے ان پر مبنی ہمارا آج کا بنیادی سوال ہے کہ کیوں ناب کا کردار واضح نہیں ہوتا ہے ناب کا اس قسم کا رویہ کیوں ہمیں نظر آتا ہے کیوں جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ ناب کو اپنی مرضی سے انڈر پریشر کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے سیاسی مفادات کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں اس ادارے کی اپنی آثنٹیسٹی کیا ہے اس پر مبنی ہم جو ہے وہ questions ریس کریں گے جو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے جو مہمان ہمیں ساتھ موجود ہیں تعارف کراتے ہیں گبتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئے انیلسٹ نصرد مرزا صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں سر خوشامدید کہنا چاہوں گی سینئے انیلسٹ برگیڈے ریٹائیڈ آصف فارون صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی ایک اور سینئے انیلسٹ تنزیلا مظر صاحبہ ہمیں ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ہم خوشامدید کہنا چاہیں گے نصرد مرزا صاحب گبتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہیں گے یہ جو نیپ کے جانب سے آئے دو دن ہمیں جو ہے وہ جھوٹے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے کچھ حکایات سامنے آتی ہیں کچھ کیسز کے جو ہے وہ بنیاد ہی نہیں ہوتی لیکن نیپ ان پر تین سال چار سال کا عرصہ کھیلتا رہتا ہے اور ایڈ دی اینڈ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نیپ کا کیس ہی نہیں بنتا جیسے کہ آج یہ بھی میں نے ایک مثال شیئر کی یہ جھوٹے کیسز بنانے پر کیا نیپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے آپ کی نظر میں یہ نظر میں بالکل ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو بنایا گیا تھا جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں ایک قسم کی سیاسی مشین یہ ہے یہ انجیننگ کے لیے یا آپ اسے ایک واشنگ مشین بنائی تھی کہ جو اگر ان کے ساتھ ہو جائے تو اس میں دھل کے سامنے آ جاتا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو سزا دی 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 آتی تھی تو اسد چیما کا یہ کیس ہے اور جسٹیس برگیڈر اسد منیر کا کیس جو معاملہ ہے اس پر بہت شدید معاملات ہیں اور دکھ کی بات ہے کہ اس نے خودکشی کی اس لیے کی کوئی نیک نامی نیک نام آدمی تھا اور اس کو جو ہے نائب میں جب لیا گیا تو پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا بہرحال اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال اس میں آگر دیکھیں چیف جسٹین نے خود نمات دیئے کہ میرے ایک دو جو کہ چارٹر ایکاؤنٹنٹ تھے اس کو پانچ گھنٹے بلایا اور بہار کے بعد میں کہا کہ ہم بعد میں آگو بلائیں گے اب چارٹر ایکاؤنٹنٹ کے ساتھ میں یہ سلوک ہو تو ہر ایک نے اپنے اپنے کہانی بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں پر جیسید مندخیل نے کہا کہ میں ان کا براسکریٹر رہا ہوں اور وہ یہاں پر جو ہے کیس تیار ہوتے ہیں اور کہیں پر نیب میں بلو یلو اور ڈارڈ روم بنائے گئے ہوئے ہیں اور اس کے بطابق وہاں پر سیاست جب ہوتی ہے تو ابھی جب یہ ان کو آہتیمہ صاحب کو جو وزیر بنائے تو صاحب کر دیا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیب کا جو مسئلہ ہے یہ بھئی یہ ویسے ضرورت تو ہے کہ ادارہ ایسا ہو کہ جو کہ انصاف میں نے کرپشن ہے جو پاکستان میں بہت پہلا ہوا ہے اس کو روکے لیکن یہ کہ پھر روکنے کے لیے پھر اس کے جو کوئی پرامیٹرز ہونے چاہیے اور انصاف کے تقاضی اپنے چاہیے جیسا کہ انہوں نے کہا آپ کا سوال جو بنیادی ہے جی جی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو جو کہ انہوں نے اتر ملنا نے کہا کہ اگر یہ جھوٹے کیسے بنائیں تو پھر کانونی ان پر کارروائی ہونے چاہیے اور ان کو کم سے کم یہ سدہ دور ملنے چاہیے کہ جب ان نیب کو پچیس پرسنٹ دے جاتا ہے تو پھر ان کو جنہوں نے بھی ان کے خلاف بنایا جھوٹا کیس تو ان کو بھی کم سے کم پچیس پرسنٹ اس کیس کا جو ہے جو بنایا تھا اس کا پچیس پرسنٹ یہ دے اور کون دے جو بھی اس وضع وضع نیب کا چیئرمن ہو اور جو بھی ان کے پراسیکٹر ہو یا جو جنہوں نے کیس بنایا ہو ان کو یہ پیسے دینے چاہیے کچھ نہ کچھ سزا کا تعیون تو ہونا چاہیے جس کے وجہ سے یہ نیب کا سلسل رکھے یقیناً ہونا چاہیے آپ کا پوائنٹ آگیا اسی کو ہم کنٹنیو کریں گے بریگیڈی صاحب آپ کی جانے بڑھنا چاہوں گی یہ جب نیب کے ہم کردار کی بات کرتے ہیں اس کی آثنٹی سٹی کی بات کرتے ہیں کیوں ایک آلہ کار کے طور پر ہمیں نیب استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیوں ایسا ٹول ہمیں جو ہے وہ نیب کا کردار نظر آتا ہے کہ جس کا جب دل چاہے نیب کو مضبوط کر دے جس کا جب دل چاہے نیب کے آثنٹی سٹی پر سوال اٹھا دے اور پھر نیب تین سال گزرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ انکوائری کی تحقیقات کی ایک انسان کو جیل میں رکھا اب اس پہ نیب کا کیس ہی نہیں بنتا یہ کیا رویہ ہوا نیب کی جانب سے ایسا ٹول ہوتا ہے یہ کیا رویہ ہوتا ہے کیوں کہ بہتر ہوئے تھا تو ہمارا جوڈیشن سسٹم جو ہے وہی شروع سے ناکارا رہا ہے یہ تو 1999 میں اکٹوبر کے بعد جنرل مشرف نے بنایا اور کلیم یہ کیا تھا کہ جی میں نے جو کہ جوڈیشری جو فیصلے نہیں کرتی جو ریزرٹ نہیں دیتی کہ 20 سال لٹکے رہتے ہیں تو میں اکروس تا بورڈ اور ورٹیکل اکاؤنٹی بلٹی کروں گا اور سپیڈی جسٹس جو آئے دوں گا اس وجہ سے نائب تھی ہے اور میرے پیسہ جو لوٹا ہوا ہے اس کو بھی ریکوور کروں گا وہ عظائم تو ان کے بہت اچھے تھے لیکن وہ جب اس کا استعمال میں آیا تو وہ نائب جو ہے وہ ایک پولٹسائزڈ آرگن کی طرح استعمال کیا گیا اس کے ذریعے سے حقین بڑھیں بنائی اور بعد میں جو ہے وہ جو نہیں مان رہے تھے انہی کے پیچھے ہی وہ ڈنڈا اور ویپرا اور وہ جو بنیاد جو اس کی بنی وہ آج تک جاری ہو ساری ہے سب سے بڑی کہوات جو نائب میں ہی ہوتی وہ مک مکھا گئی تھی کہ ہاں جی پکڑ لیا سب کچھ ثابت ہو گیا جی تس پرسنٹ ڈھوٹے ہیں مال کھیت دو اور چلے جو اور بس اسے سارے کیس وہ ہے ہی بنیادی طور پر یہ غلط تھا اس کے ختم ہونے کے لیے بہت سے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ایک ایک ایکسٹرہ کنسٹوشنل جو ہے ایک ادارہ جو ہے یہ بنایا ہے اب آپ کا پوائنٹ آگیا اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے تنزیلا صاحبہ آپ کی جانے بڑھنا چاہوں گی نائب تو اماندار لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائب کی اکاؤنٹیبیلٹی کون کرے گا اسے سیاسی انجینرنگ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ اسے روکا جا سکے کہ یہ سیاسی انجینرنگ کے طور پر استعمال نہ ہو دیکھیں جسے دارے کی بنیادی اس بات پر رکھی جائے کہ آپ نے عام ٹویسٹیں کرنی ہے آپ نے پرسنل ڈیٹا سرچ کرنا ہے آپ نے شاہ سدانوں کو پریسٹرائز کرنا ہے یہ ابھی غریبت کا استعمال کر رہے سے لگتا کروز آر بورٹ تو یہ آر بھورٹ کونٹیبیلٹی کا تنیکلیزم نائب کی بنیادی اور پھر آپ نے دیکھیں کہ اس نے دردکہ کار ہے وہ یہ ہوئی کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں اور جس سے آپ نے الزام لگائیں اس کی ذمہ داری قرار دے گیرے تو اس نے پھوک سے بے دنا ثابت کرنا ہے اور الزام کے اوپر آپ لگوں سے جوئی ہیں ڈال دے گیرے تو یہ تو ایک بہت اردکلت قسم کی بات ہے اور میں سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا تشغول ہے ان کے پاس بہت سارے مواقعات پر لگائیں کہ یہ نیاز کے پانے ان کو ختم کر دیتے اور جو ہمارے دشل قامز ہونے والی ہیں ہمارے دردے ہزارات کے دلیشوں کی اکانٹیویٹی کرتے ہیں لیکن اس طرح پر لیشنی کا آپ سے پروسس ادالتوں کے اندر دی ادالت کے اندر دی نیجر میں آتا تو جو یہ سنرے سسن کی ضرورت اثر میں بنیاد بنتی ہے اس طرح کی ادالوں سے اکرام دیفنیٹی دیفنیٹی جی ہاں کانونی کارروائی ہونی چاہیے جبکہ تین پرسنٹ اس کی نفی کر رہے ہیں ناظرین ہوں ایک بریک کی جانے بڑھیں سٹے ویڈ آس ناظرین پرگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانے بر آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت نے ملکی معاشی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس زمن میں پالیسی میکنگ بھی تیز کر دی گئی ہے آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ نگران حکومت نے ملک میں غیر ملکی کرنسی کا کام کرنے والے غیر مجاز ڈیلرز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اخرت کی زیرے صدارت ہونے والے ایک اجلاس میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور ملک سے ڈالر کی بیرونے ملک سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا اور لائے عمل کو تیہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک سے ڈالر کی سمگلنگ کو روکا جا سکے اب روکنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا پالیسی ڈیولپ کی جائے گی یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ مرکزی بینک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سمگلنگ میں زیادہ تر ایسے ادارے ملوث ہیں جنہیں غیر ملکی کرنسی کی ڈیلنگ کے مجاز نہیں ہیں لہٰذا ایسے اداروں اور افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے اور اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے یہ کارروائی کرے گا اور ایسے تمام غیر مجاز کاروباری اداروں اور افراد کے خلاف کارروائی کو یقینی بھی بنائے گا اب ہم اپنے مہمانوں کے سامنے یہی سوال رکھیں گی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ڈالر کی سمگلنگ کے لیے کارروائی کا آغاز کرے گا اور اس میں لایعمل تیہ کیا جائے گا جو نگران وزیر خزانہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے تو کیا ایف آئی اے کی کارروائی کافی ہوگی ڈالر سمگلنگ روکنے کے لیے کیا ایف آئی اے جو ہے وہ ڈالر کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرے گا جو کارروائی کا آغاز کرے گا وہ کافی ہوگی یا اس دیمن میں کوئی اور پالیسی میکنگ بھی سٹرانگ کرنی چاہیے ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں ہونی سے جان لیتے ہیں نسط مرزا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی لگ رہا ہے آپ کو کیا ڈالر کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے ایف آئی اے کے کردار کافی رہے گا جی بلکل نہیں رہے گا اس لیے کہ پہلے تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پروسی ملک میں برادر ملک میں کتنے آدمیوں کو جانت دی ہے ایک ہزار ڈالر لے جانے کی اور کتنے آدمی جو سرک کے اس پار آتے جاتے روزانہ کتنے آتے ہیں اب ہمیں تباہ کرنے کے لیے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ قیمت پر خریدتے ہیں تو یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ وہ صورتحال یوں ہے کہ اگر اگر ایک دس ہزار آدمی پر جائیں تو دس ہزار ایک لاکھ ڈالر ایک روزانہ چلا جاتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کراچی میں قیمت ہے ڈالر کی اور اگر پشاور میں ڈالر کی قیمت دیکھیں تو ازادہ ہوگی سوری تو یہ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو کانو یہ چینج کریں کہ آپ یہ جو ڈالر پہلے جب میں سب سے پہلے ان نائنٹی سیونٹی فور میں پاکستان سے باہر گیا تھا تو بجے سو ڈالر اپنے پاسپورٹ پر ملے تھے اسٹیٹ بینک سے جب یہ ایسی مشکل آ جاتی ہے تو پھر یہ ڈالر لے جانے کی اجازت جو ہے اور پھر جو بزنس بن جاتا ہے وہ دس ہزار ڈالر تک لے جا سکتا ہے تو اگر فرض کی رہی ہے کہ کھیپی ہیں وہ اگر وہ آپ نے مقرر کر دیا ہے تو دس ہزار ڈالر لے گیا آپ کا دوباری لے گیا یا منگلین لے گیا یا کئی اور لے گیا تو کیسے آپ روح سکیں گے آپ کے پاس ڈالر جا رہا ہے آپ تو خود بھیج رہے ہیں کہ آپ کے جو آدمی ہیں جو آپ پھر جو بزنس میں جاتا ہے یا کوئی بھی آدمی جو آپ کے کھیپی ہیں جو اس قسم کے جو لے جاتے ہیں وہ آپ نے بڑی تعداد میں مقرر کی ہوئے ہر ایک پارٹی میں اور وہ دالر یہاں سے شفٹ ہوتا ہے انہیں دالر کی کمی تو یہاں پر کوئی پاکستان میں ہے نہیں جو معاملات کو اس محالے تو اب قانون تو پہلا قانون تو یہ بدلنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے دالر کو روک سکتے ہیں وہ روکنے کا آسان طریقہ پر تو یہ ہے کہ اس پر فرمدی لگایا جائیں جو بھی ڈالر جائیں گے سرکاری طور پر جائیں گے اور گنے جائیں گے اور اجازت کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی ڈالر کی کمی پوری ہو سکتی ہے یا کم سے کم پہلا کام تو یہ کریں نا کہ جو آپ کا جو پروسی ملک ہے وہاں پر ڈالر نہ جائے کیونکہ وہاں سے دوسرا ملک خرید رہا ہے وہاں پر کیوں مہنگا مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا میرے صاحب آپ کے جانب سے سجیشن سامنے آگئے بریگیڈے صاحب آپ کے جانب بڑھنا چاہیں گے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کارروائی کرے گا اور ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنایا گا لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی ایف آئی اے کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں ہیں جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا جس جانب نسط مردہ صاحبہ اشارہ کرے تھے کہ افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ کو ہم نہیں روک سکے اس کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کوئی ایکسٹرا فورس بھی تشکیل دے دینی چاہیے کہ اٹلیسٹ ہم جو ہے وہ پڑوسی ممالک تک جانے سے جو ہے وہ سمگلنگ کو روک سکیں یا جن چیزوں کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں اٹلیسٹ وہاں تک تو روک سکیں تاکہ ڈالر کے ریٹس جو ان کو پر لگ گئی ہیں ان کے پر کٹے جا سکیں جی اس وقت جو پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ تو سب کو ابھی معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں تمام ہمارے اکنومک انڈیکیٹرز میں ابھی نیگٹیو میں ہیں کوئی چیز جو ہے نو سیدھی ہے نہیں ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو کرسز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں جہاں تک جو ہے ڈالر کا یہ تعلق ہے اس میں کافی فیکٹرز ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فنینشل ٹیرزم جو ہے جو کہ بہت برو شور سے آپ کی وار ان ٹیرر جو ہے اور اس سے پہلے جو ہے جب وان وار ہوئی اس کے دوران بھی جو ہے یہ فنینشل ٹیرزم ہوتی رہی ہے اور یہ دو ہزار سولہ میں اڈنٹیفائی بھی کر دیا تھا کہ جی دے جو ہے وہاں پرائیم اور پولٹیکس میں نیکسس ہے اور وہ یہ سارا جو ہے کارو بات جو ہے نانے بنا کے یہ کر رہے ہیں اور ڈالر ٹھیک ہے برگیٹس اب آپ کے جانے واپس آتے ہیں تنزیلا صاحبہ آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی ڈالر کی جو ہے وہ اڑان مزید تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اب جس طرح سے اجلاس میں آئی ہے بات سامنے کہ ہم یہ جب تک ڈالر کی سمگلنگ نہیں روکیں گے تب تک ڈالر کی قیمتوں کو نہیں کم کیا جا سکتا ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ایف آئی اے کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کاروائی تیز کرے گا ماضی میں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا اب کوئی نتیجہ خیز ہمارے سامنے کوئی کاروائی سامنے آ سکے گی کوئی پولیسی میکنگ سٹرانگ ہو سکے گی ایف آئی اے کی جانب سے دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا جو ایک کراسیس ہے وہ بہت سیریس ہے فائننشل گورنمنٹ کا اطلاع میں گورنمنٹ کا اور اس میں جس طریقے سے ڈالرز افغانستان سمگل ہوتے رہے ہیں پیٹی ایس کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں تو جارہا اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑے کا کنٹرول اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لئے زیادہ مسائل زیادہ ہوں گے جہاں تک انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریڈ میں ایک توازن کی بات ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے ہاں جو بھی وزیر افتانہ آتا ہے وہ اپنی ایک پولیسی لے کے آتا ہے اور اپنی 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 سوچ کے فقابے کو منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ منیج نہیں ہوتا بلکہ مس مانیج جاتا ہے کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ ایک سائنس کے ساتھ آپ کو بہت سے پریڈکٹ کرنا ہوتا آنے والے دنوں میں تو ہمیں کوئی کنسسٹنٹ پولیسی اپنا چاہیے ایک وزیر خزانہ آئے گا تو ہمیں کو لوٹ چھوڑ دینا چاہیے دوسرا آئے گا کہے گا ہمیں ربود کرنا چاہیے ہمیں ہمیں ڈالر دبا کے رکھنے تو میرا خیال ہے کہ اس کتر میں جو بلک مارکیٹ ہے وہ بہت ایکسی ریٹ ہو جاتی ہے اور مافیاز بڑے سرونگ ہو جاتے ہیں ابھی بھی آپ دوکھیں کہ ایک ڈیسپیریٹی ہے انٹر بینک میں لیکن آپ دیکھیں چار ریٹ سے جو ہے وہ ڈالر میں جو سٹرک اسٹینج بارے ہیں ان کا وہاں اس کے اس کا رجحان دیکھتے ہیں لوگ اور پھر اس کے ساتھ سے وہ مارکیٹ کو ساتھ دارا ڈسٹرب کرتے ہیں ایسا یہ ادارہ ایک بنا اسی ادارے کو ہی موستر بنانا چاہیے اس کی کاروائیوں میں جو نظر آنا چاہیے کہ وہ واقعی انسٹیز کو روک کام کرتے ہیں لیکن انپارٹنیسٹی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اڈارے ہیں ان کی ناس کے نیچے غیر قانونی پاس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ناس کے نیچے اور ان کو پتا بھی ہوتا ہے اندر پہ بہت سارے لوگ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں یہ اتنو بھی لوز سٹیٹ نہیں ہے پاکستان کہ ایسی سمگلنگ ہو رہی ہوں اور آپ کو پتا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ سختی کے ساتھ ساتھ ہماری نیت ہے اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے ہماری جو لویلیٹی ہے تو پاکستان وہ وہ پویسنیبل نہ ہو ایسنک انٹیگریٹی کا بھی معاملہ ہے تمہاروں کا ٹھیک ہو گیا تنزیرا صاحبہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا ہے ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا صرف ایف آئی اے ڈالر کی سمگلنگ روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تھرٹین پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے جی ہاں کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ایتی سیون پرسنٹ اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تدیع سے آگاہ کیا اور آپ سے اجازت لیں گے اللہ ہمارے